پاکستان بریکن صاحب کی گورنمنٹ کا سوروز و پلان ہے حکومتی ارکان کیا کہتے ہیں اور اپوزشن ارکین کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ پاکستان بریکن صاحب کیا اپنے سوروز و پلان کو اچھیب کر پائے گی یا نہیں موقف دونوں طرح سے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں پاکستان بریکن صاحب کی گورنمنٹ نے اب تک ستر دنوں میں کیا کیا ہے سر پہلے تو بہت ستر دن آلماس ہو سکے پاکستان بریکن صاحب کی اگر پنجاب کی لیبل میں بات کریں اس بہترین نزل آئی ہے آپ سے ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی حکومت کو جج کرنے کے لیے سیدن پی دیس جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے ٹھیک کیونکہ اس میں تو بنیادی طور پر حکومت اپنی ڈیریکشن ہی وزا کر رہی ہے اب اگر آپ اس حکومت کی مجودہ ان ستر دنوں کو ریو کریں تو بظاہر ایک عمومی پرسرپشن یہ بنایا ہے کہ شاید حکومت جو ہے وہ ٹریک کے اوپر نہیں ہے نہیں ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک انسٹرنیٹی کیا ہے جو ہے نا وہ پاکستان کی سیاست پر چھائی ہے اور میڈیا میں سیاسی جماعتوں کی طرف سے بڑی تنقیب پر ہو رہی ہے اور خود حکومت کے اندر بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مختلف قسم کے بیانات دے کر سیچویشن کو جو ہے نا وہ رکنوش کر رہے ہیں یا سیچویشن کے اندر مجید کنفیین کر رہے ہیں اس لئے ایک عمومی پرسرپشن تو یہ ہے لیکن جو سٹپس اٹھائے ہیں کمران خان صاحب نے بطور وزیعظم وہ بہت انفورٹن تھے مثلا پہلا سٹپ انہوں نے یہ اٹھایا ہے کہ انہوں نے آتے ہی اپنے سواب دی دی فنڈ اور مختلف منسٹریوں کے اس میں انفورمیشن منسٹری بھی شامل ہے بلکل ٹھیک ہے وہ ختم کرتی ہے گورنرز کے اختیارات، قبائی وزیراللہ کے اختیارات، وزراء کے اختیارات وہ بڑا محدود کر دیا سو پہلی بات اس کو آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے کیونکہ پاکستان میں ہماری سیاست جو ہے وہ انہی سواب دی دی فنڈ کے مارک رہ سکتی ہے اس حضر یہ اقدام تو ٹھیک ہے لیکن ان ستر ڈیز میں عوام کو کیا ملے عوام تو بیزاری بریشان ہے مہنگائی بڑھتی چاہ رہی ہے لیکن عوامی سطح پر پھولی طور پر ریلیف ملنے کے امکانات بہت بہت خاند ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پہلے ہی معاشی سیو کے حال جو ہے ہماری برس کی آپ کو بتا ہے اور یہ جو اس وقت بارہنہ سو عرب روٹے کے قریب دیفیشن کر رہا اور چھہ ہزار روٹے کے قریب دیفیشن کر رہا ہمارا وہ ظاہر کر رہا تھا کہ اس وقت اکانومک ریلیف نہیں ملسکے گا بارہ عرب برولر کا پیکش ملنا ہے سعودی عرب سے تو کیا ریلیف اس سے کوئی کم ہوگا اگر ہمارے پاس یہ سعودی عرب کی امداد اور چائنہ کی امداد نہ ملتی یا جو بیل آنٹ پیکش ملنے یہ نہ ملتے تو پھر ہمیں سخت شرائط کے ساتھ آئی ایمیس کے پاس جانا تھا اپوزیشن کہتی ہے کہ جی پہلے ہمیں بات نہیں کر رہے تھے اپوزیشن کا کام تو صرف تنقید برائے تنقید ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ تو یہ بھی کہہتے ہیں کہ سعودیوں سے کچھ نہیں ملنے والا اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ پیکش مل جاتے ہیں تو پھر ہم آئی ایمیس کے پاس جائیں گے ضرور لیکن اپنی شرائط کے ساتھ نہیں جائیں گے جتنی شرائط سے پہلے ہم جا رہے تھے ایک اس میں لوگوں کو ریلیف دیننے کی پوسیبیٹیز دینا وہ ممکن ہیں اور اس میں آپ کو دیکھیں نا فوری طور پر ان کو کیا کرنا ہے ان کو بجلی کے بلوں میں کمی کا مسئلہ ہے گیس کی کھینکوں میں کمی کا مسئلہ ہے پیٹرول کی کھینکوں میں کمی کا مسئلہ ہے جو ڈالر اوپر گیا ہے اس کو نیچے لانے کی بات کرنی ہے اور خاص طور پر جو ایڈیوکیشنل ہیلپ سیکٹر کے اندر لوگوں کو ریلیف دینا ہے ٹھیک ہے جو سکول کی پیسے میں بہت بڑی ہوئی ہیں بچوں کی اس کے اوپر لوگ بڑے پرشان ہیں اس لحاظ سے میں دھمجتا ہوں کہ اگر یہ اکمامی کی ریلیف نہیں دیں گے یا جیسے آپ نے کہا کہ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کریں گے اگلے چھ ماہ میں اس سے پھر حکومت کی جو ساخ ہے وہ متاثر ہوگی تو یہ بڑا چیلنج تو یہ ہے لیکن میں مجموع طور پر سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب نے انیشیٹیو لی ہیں وہ ایک درست ڈالر ایکشن کی طرف جا رہے ہیں لیکن کہ دیکھیں نا ان کی بنیاد کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ افراد کے مقابلے میں انسٹیٹوشن کو زیادہ سٹرونگ کریں گے اداروں کے نتیجے میں جو آپ کچھ مجھے نکلیں گی تو مجھے لگتا ہے کہ بہتر ریپارنس کی طرف جا رہے ہیں اس طرف یہ بتائیں کہ آپ نے بھی کہا حکومتی نمائندے بھی یہ کہتے ہیں کہ سو دنوں میں کچھ ہم کر نہیں سکتے ہیں دودھ کی دہریں نہیں بھا سکتے ہیں صرف ڈالر ایکشن ہم سٹ کر سکتے ہیں آپ نے کہا کہ ڈالر ایکشن بالکل ٹھیک ہے کیا سمجھتے ہیں کہ ان جو اس ڈالر ایکشن کے فائدے جو ہیں مہنگائی ہو گئی چاہے وہ آپ اس کو کسی بھی چیز سے آپ باوستہ کر لیں اس کو لنک کر لیں چاہے وہ دودھ کی قیمتیں ہیں یا ہماری روزمزہ شاہ کی قیمتیں ہیں یا پیٹرول ہے بجلی ہے تو کب تک کم ہوتے ہوئے میں نظر آ رہی ہے لیکن یہ خود میرا اپنے ذاتی فیال ہے کہ سو دن جو اس میں دیریکشن کے لیے تھا اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آسکتی البتہ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو اگلے چھ ماہ ہیں اس میں اگر پی ٹی آئی کی حکومت مہنگائی کے اوپر سنسول نہ کر سکی اور لوگوں کو لگا کے ان کو ریلیف نہیں ملا بلکہ ان کی زندگیوں پہلے سے زیادہ مشکل ہو گئی ہیں تو پی ٹی آئی کے اوپر ایک بڑا پریشر دینا وہ بلد ہو جائے گا اور اس وقت آپ کوئی شن جماعتیں اسی تیاری کے اندر ہیں کہ حکومت کو ایک ناکام حکومت دکریز کر کے ان کو زیادہ سے زیادہ دباؤ بڑھایا جائے اپوزیشن کامیاب ہو پائے گی سارے صورت حال میں جب زرداری صاحب بھی مل گئے ہیں ساتھ اور یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں اپوزیشن کے اوپر دیکھیں نا اس وقت ایک خوف ہے اعتصاب کا وہ اعتصاب سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اس نارے کو پولیوٹی سائز کرنا چاہتے ہیں لیکن عمران خان صاحب نے دو دن پہلے خطاب کیا لیکن یہ میں بتاؤں ہوں عمران کے خطاب سے زیادہ امپورنٹ بات کیا ہے حکومت اعتصاب کرے لیکن بلا تفریق کرے اور سب کا کرے گا تو لوگ مطمئن ہو جہاں سے ریلیف ملنے کے توقع ہے تو سو دن کے بعد حالات جو ہیں وہ بہتری کی جانب جامدہ دیں ناظرین اچھرا بزار کے اندر میں موجود ہوں مہنگائی بڑھ گئی ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں لوگ ہیں شاپنگ کرنے یہاں پہ آئے ہیں کون سے وہیں شاپنگ چل رہی ہیں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں کہ گورنمنٹ اس طرح کی چل رہی ہے ایک نیا پلان جو دیا تھا پاکستان تریکن شاپ نے گورنمنٹ نے نیا پلان ایک دیا تھا کہ سو روز میں ہم لوگ بہتری لے کے آئیں گے اس کے بعد تنقید کی جائیں ہم پہ تو گفتگو ہم کر رہے ہیں دکاندار بھی یہاں پہ ہیں کاروباری طبقہ بھی پڑی تدارہ بھی یہاں پہ ہیں اور لوگ بھی شاپنگ کر رہے ہیں بیڈن کیا حال ہے ہمشہ اللہ اچھا کیو کیا ستر جانب بنانا تitionally م نوالے اکمنٹ کروچمنٹ نا بھی مییا ناگی بیند بالکل ایسی ہے جب ریاستر یہ کام نہیں کیا اپنی مدد آپ کو دائر اگر کچھ نے کام کیا تو ریاستروں کو پھر یہ حق بھی نہیں چھینے ٹھیک ہے جب تک وہ ایسے مواقع نہ پیدا کریں؟ بلکل ٹھیک ہے جب آپ مواقع پیدا کریں گے ایچوکیشن ہوں گی جوٹ ہوں گی یہ خود و خود ختم ہوں گے مہنگائی سے کتنا متاثر ہو رہے ہیں؟ لوگ کم آرہے ہیں؟ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اکووت خریب نہیں ہے ٹھیک ہے اکووت خریب نہیں ہے؟ بہت زیادہ مسئلہ ہے عوام کو پہلے ہی انہیں کہ یہ بوچہ ہوا ہے اچھا چلیں یہ چھوڑ دیں باتیں اب یہ بتائیں کہ دو دن پہلے عمران خان صاحب نے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ بارہ آنا بڑالر آگئے ہیں اور امید ہے کہ آئی ایم ایس پر پاس ہم جائیں لیکن کم پیسوں کے لیے عوام پہ بوچ کم آئے گا کوئی امید ہے تیس دن کے بعد مزید بہتری آئے گی؟ کوئی بہتری نہیں ہے کوئی بہتری نہیں ہے؟ چالی پچاس سال ہمیں ہو گئے سنتے ہو گئے کوئی بہتری ہیں اسے باتیں ہیں چالیس پچاس سال کہتے ہیں جی سنتے ہو گئے ہیں بہتری نہیں آئے گی سامنے کوئی بہتری ہوں کیا کہنا ہے شاہر نے آپ؟ اسے میں یہ جائیں دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پڑے مستح سے یہ عذاب جو تارا ہے یہ دو بہت بڑے مافیا تھے ایک زرداری مافیا اور ایک یہ شریف مافیا انہیں کو شریف کرے بھی قابل شرم ہے اچھا آپ قوم کا کام یہ ہے قوم صبر کرے تحمل کرے قوم میں جائے وہ تحمل کرنے سے صبر کرنے سے ہی اور تربانیں دینے بھی بنتی ہیں اور انشاء اللہ میرا ایمان ہے کہ یہ قوم یہ صبر کرے گی اور کم کم یہ مرانہ کے پانچ ساتھ ضرور دیں گے اور باقی انشاء اللہ یہ جنگ ہے یہ اکتفر کے اسلام کی ہے بس یہ سب ختم ہو لیں گے چلیں ہم بھی یہ امید کرتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں گے صبر کی بات کی کہ عوام کو صبر کرنا چاہیے صبر کا فل بیسی بیٹھا ہوتا ہے بھائی ہمیشہ اللہ کہ رہے ہیں کہ بچ سے بات کریں کیا حال ہے مالکم اسلام اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم بتائیں میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جتنا پورا اس نے وقت اللہ دی ہے اب مجھے یہ بتائیں کیا چاہیے دو سال انتظار کرو دو سال انتظار کرو غریب آدمی دو سال کیسے انتظار کرے گا ایک آدمی چھے سو ساتھ پر بیافہ ڈے لیتا ہے وہ کیسے دو سال آرام سے گزارے گا وہ جی پائے گا یار وقت ہے ہمارے ساڑھ ستر پانسل لوگ غربت میں ہیں ان کا نہیں چھوچا آپ ٹی پر گھنڈوں کو ان کا چھوچ رہے ہیں صحیح جو چیز جو سب سے بچارے اچھا لیکن اگر آپ یہ دیکھیں نا غربت دیکھیں مسائل دیکھیں ہمارے تو مسائل رب خدا نہیں عمران خان صاحب تنے میرے بات عمران خان صاحب گورنمنٹ میں ہے پہل ہی دفعہ ابھی ہمیں ستر دن کوئی امید کوئی مطلب ان کی باتوں سے لگتا ہو کیونکہ پہلے تو نواز شریف صاحب بھی خدا بھی نہیں کرتے تھے اب یہ کہ ہر سٹیپ سے آگاہ کر رہے ہیں عمران خان صاحب ابھی دو دن پہلے بھی قوم سے خطار کیا کوئی امید نہیں ہے چیز کچھ میں دور دور تک نظر آ رہا ہے ایک چیز بیسک یہ چیز ہے آپ یہ دیکھو اب غریب ملک میں رہ رہ رہے ہویا آپ یہاں پہ یورپ کے خواہم مجھے بتائیں کیا کرنا چاہیے خان صاحب کے ان کو تھوڑا سا ریلیف دینا چاہیے پھورے دیکھو منگائی کی طرف کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں سنے تو سایی دو سال کے کون سا غریب آمنی وقت گزارے ملان خان صاحب اپنا ٹائم لیمٹ کم کریں کیونکہ عوام صبر نہیں کر سکتی ساتھ صرف ایک بندہ کمانتا ہے تو کس طرح صبر کرے گا دو سال منگائی بہت زیادہ ہوئی ہے پوچھ میں یہ رہا ہوں آج کہ گورنمنٹ کیسی چل لی یہ ستر دن ہو گئے ملان خان صاحب کی گورنمنٹ ہم نے ستر دن میں آپ نہیں دیکھنا پچھنا دور دیکھنا ہم نے نواز شریف کا پچھنا جورو کو دیکھنا ہی اس کو ہی دیکھنا ابھی تو چند دن ہوں میں ایک سال بھی ہی ہونے دے رہے ہیں ہم تو آپ سے رائے جانا چاہ رہے ہیں ہم خلاف نہیں گورنمنٹ کے میں تھون رہی تھی مہنگائی 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 تو پیچھے سے چلی آ رہی بلکل ایسے ہی ہے ہم صبر کریں گے اچھا کوئی چیز بہتر ہوئی ہے اچھا کوئی چیز بہتر ہوئی ہے دیکھیں گورنمنٹ بہتر آگئی ہے تو لوگ بھی اچھی ہو جائیں گے خود ہی صدر جائیں گے اچھا صاحب نے مجھے یہ بتائیں امنان خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے سو دن دیں چیزیں بہتر نظر آئیں گی ستر دن ہو گئے ہیں کیا سمجھتی ہیں تیس دن بعد مزید کیا ہوگا اچھا یہ کو انہوں نے دیا پیٹر سے بھلائی کا سوچا لیکن ہم ان کا ساتھ ہوں دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ ساتھ دینا چاہیے گا آپ کیا سمجھتی ہیں مدر ہے آپ کی متفق ہے وہاں سے کیا لگ رہے آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں کیا بتری آئے گی مجھے یہ لگتا ہے کہ امران خان کو ہمیں ایک سپورٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے نواز کے لوگ کی جو مکومت بھی سالوں سے چلتی آیا امران خان سے یہ امید کرنا سالوں سے بہت طور پر چانتی آئے گی سالیں ٹھیک ہے بہت سکری آپ کا میرا ایک پیغام ہے کہ امران خان اس کے لئے چاہیے کہ اس نے جو بس چاہیے میں چاہیے کہ جو بیٹر سے بیٹر ہمیں مل سکے ٹھیک ہے امران خان صاحب کو ڈیدی ہیں انہوں نے اور ماں بیٹی تھی ہمارے ساتھ انہوں نے کہا یہ کہ سبت ہر سا کرنا بڑے گا امران خان صاحب کو اس طاعت ہمیں ضرور دینا چاہیے اور دینا بھی چاہیئے اچھرا بزار میں میں آپ کو لے کے ہیں پہلے ہم مہین پر سے اندر کی گلیوں میں لے کے ہیں کہ بڑا کاروباری مرکز ہے لوگ یہاں شاپنگ کرنے بھی آتے ہیں دکاندار بھی بڑی تعداد میاں میں موجود ہوتے ہیں انکل ہم ہر سے بیٹھے ہیں اسلام علیکم کیا علاقہ کاروبار سے ہی چلتے ہیں علاقہ کچھ رہے ہیں صحیح چلتے ہیں حکومت کیسے چل رہی ہے حکومت یہ حکومت نے ہاتیز منائی کرتی ہے ہاتیز منائی ہو گئی ہے اسی وجہ سے ہم نے تریشان ہے یہ کیا بھی گئے کہ یہ دے 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 ہمارا رہے ہیں چالیس روٹے کا ساڑھ روٹے سے آنا ہے کیا بھی دے گا یہ کتنے کا بیجھتے ہیں آپ پھر ساڑھ کا ساڑھ کا ہے یا شروع کریں بڑھگن کر کے پھر کچھ چیز ہے پھر تو خوش ہو جاتی ہے امران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی تھوڑے ٹائم مجھے دے دیں تویر سی قربانی دینے پڑے گی عوام کو لیکن بہتری ہو جائے گی سبر کی سبر دینا سبر کرنا پڑے گا چلو سبر کر لیتے ہیں جسی پر کریں صورتی کی نوازی صبر آپ بتائیں مجھے کوئی امید نظر آتی ہے کہ نہیں سعودی عرب سے ابھی ایک پلان مل گیا بارہ ارب براؤر کا بڑھ ہے بڑھ ہے بڑھ ہے بڑھ ہے میں لکھ دو اور کافی میں لکھ دو کہ یہ نہیں امران نہیں امران خان نکام ہو جائے گا مران خان صاحب جو اہم و ناکام ہو جائیں گے والیکم اسلام مران خان صاحب کہہ رہے کہ ناکام ہو جائیں گے اور پولیسیاں بھی جو بنا رہے ہیں وہ بھی نظر نہیں آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ زیرو چل لی ہے آپ کیسے سمرشنے گورنمنٹ کیسے جنب جو یہ مران خان صاحب کر رہے ہیں جو چاہ رہے ہیں اگر ایسا ہی جو ان کی پلانی کا اگر ایسا بہتر ہوا دی انشاءالہ بہت زیادہ ہمیں تو بہت امید ہے اچھا کیا اب تک ستر دنوں میں کیا کیا ہے اور سو دن میں کیا ہوگا بہتری کیا آپ کو کیا لگتا ہے کسیز میں بہتری آ رہی ہے بہتری آ رہی ہے جی یہ ہے کہ جب دیکھیں پچھیں تیس سا سے جو گھو پڑھا ہوا ملک میں جو لاؤس ہوئے ہیں ایک دو ماہ میں تو نہیں ٹھیک ہو جائے ہیں اس کو ٹھیک کرنے میں کوئی تیمنگ لے گئے یہ لازم بات ہے آہستہ آہستہ انشاءالہ اب دو ماہ تین ماہ چار میں آپ دیکھیں ٹھیک ہے جی چھے ماہ کا عبق دینا چاہیے ان کے بقول آپ کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ صحیح کہہ رہے ہیں اچھا عوام کہیں دی میں کہا یہ نہیں ہوگی یہ مشکل ہوگیا کاروپار کرنا ہم برداد کریں گے سال چھے مینے کوئی کاروپار کریں گے نیت صاحب انشاءاللہ یہ کامیاب ہوئے گا ٹھیک اور اللہ انہیں نہ لے ٹھیک پھر توسری بھی اندنے نہ لو مدب عوام میں نہ لے عمران خان صاحب عوام نے آپ پہ بڑی امید رکھی ہے امیدیں دیکھ لی جئے عوام کی عوام کہتی کہ ہم سال بھی صبر کرنا پڑا صبر کریں گے لیکن آپ نے اب عوام کو محیوط نہیں کرتا اسلام لیم برداد کیا حالہ کاروپار کرتے ہیں سنیارے ہیں آپ پھر تو بڑے امیر ہوں گے شکر الحمدل اللہ جی کاروپار سہی چل رہا پھر کاروپار بہترین چل رہا لیکن اس میں عمران خان صاحب کی کوئی کاویش نہیں ہے یہ تمہارے اپنے کونٹیکٹ ہیں جس کی ویسے ہم کو چلا چل رہا چیز ہو گئے ہیں گورنمنٹ کیسے چل رہی ہے گورنمنٹ آپ کے سامنے یہ سو روز آپ لیند دیا تھا کیا کیا ہے اب ستر دن ہو گئے ہیں یہ ہے کہ شوکر خانم بھی انہوں نے وہ چندہ لے کے بنایا اب حکومت بھی وہ چندہ لے کے وہ ڈیم کا کر رہے ہیں اگر چندے سے اچھا کام ہو جائے تو بہتری نہیں اس میں لیکن وہ اچھا کام ہو گئے ہیں جو ان کی حکومت میں پایا تکمیل بھائی ہے یہ تو پندرہ سال بات کا بات ہے اچھا وہ ڈیم پانچ سال میں تھوڑا بن جانا ہے ٹھیک ہے ڈیم تو بننا دازبانہ دال ہے شروع تو کرنا چاہیے نا شروع تو کرنا چاہیے نا ابھی ڈیم کا تو آئی کر لوں آپ کے مطابق آپ کے مطابق حکومت سے ہی نہیں چاہتے ہیں نہیں صحیح کیا چل رہی ہے کسی قسم کا مکرمہ بھائی ہے وہ کہہ رہا تھا 80 مہنگی ہوگی ہے آپ کو کہہ رہے ہیں 40 مہنگی ہوگی ہے کوئی اچھی امیر ہے 0% ایک ٹکے کی امید نہیں ہے نہیں کوئی ٹکے کی امید نہیں ہے کہیں گورنمنٹ سے دینی چاہتے ہیں خان تو فارغ ہو دیں گے صحیح چل رہی ہے وہ کیسے بیٹھے درہا یہ درہا ہے ہم ہی ہیں یہ جو ان سے دو نمبر سلیں بیٹھے بیٹھے ہمیں کم سے کم اس کو چھے سات مینے سال تو دینا چاہیے ٹھیک ہے بہت شکریہ ہے سال تو کم اس کمدید دینا چاہیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہاں جی بتائیں کہ جی امران ہان صاحب نے جو وزیراعظم حاؤس ہوتا ہے اس کا خرچہ کروڑوں سو لے کر پچپن لاک رپیج لے آئے ہیں لیکن وہ یہ نہیں بتاتے ایک غریب کے گھر کا خرچہ جو دس ہزار تھا وہ ایک لاکھ پہ چلا گیا ہے ٹھیک ہے مطلب حکومتی اخراجات کم کی ہیں لیکن عوام پہ اتنا بوجھ ڈال دیا یہ عوام کے راہے ہیں جبکہ دوسری طرف ان کے ساتھ ایک اور حضرت ہیں وہ موجود ہیں انہوں نے کہا کہ جی امران خان صاحب کو تائم دینا چاہیے یار کیسی گورنمنٹ کیسی جال رہی ہے ہم بیچر جال رہی ہے کیوں؟ لوگ کہتے ہیں کاروبار ہی نہیں ہے کاروبار ہی نہیں ہے کاروبار ہی نہیں ہے اچھا کام پہ چلے گئے کام پہ چلے گئے اچھا ڈالر تھوڑا سفتہ ہو گیا اچھا امران خان صاحب نے کہا تھا کہ سو دن دیں اس کے بعد تنقید کریں سو دن پورے تو انہوں نے آہاں میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سو دن بعد ستر دن ہو گئے ہیں سو دن بعد کیا سمجھتے ہیں کوئی؟ سانسلین ہمیں کچھ ایسی عوام میں نظر آئے جس نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو یعنی کہ حکومت پاکستان کو ٹائم دینا چاہیے اور پاکستان نے تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے یعنی حکومت وقت کو سپورٹ کرنا چاہیے عوام کی پلاہوں پر بودھ کی کام ضرور ہوں گے ہم یہی امید کرتے ہیں ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان عوام کی پلاہوں پر بودھ کا جو اس نے انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے جو سوچ کے ساتھ آئے ہیں آئے عمران خان صاحب اس میں کامیاب ہو ناظرین جو ساتھی دانش بارت اور بنام تختل اور کی ٹیم کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ